ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی و تجزیکار شازیب خانزادہ نے اور ہمیں جوائن کریں گے سینئر صحافی و تجزیکار شاد بھٹی صاحب آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے شازیب خانزادہ صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب جب اپوزیشن میں تھے بڑی جدو جہد رہی ہے ان کی ہر عوامی ایشو پر حکومت کے خلاف وہ بیانیاں بناتے رہے ہیں پھر دوہزار اٹھارہ میں انتخابات ہوئے ان کو حکومت ملی نئے پاکستان کا انہوں نے وعدہ کیا تھا دو نہیں ایک پاکستان کا وعدہ کیا تھا قوم کو طاقتوار مضبوط بنانے کا وعدہ کیا تھا اسپیسیفکس میں جانے سے پہلے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کتنا فیصد نیا پاکستان بنانے میں وہ اب تک کامیاب ہوئے ہیں کتنا فیصد ان کی سمت درست نظر آ رہی ہے تو کیا کہیں گے اس پرہ دیکھیں اگر بالکل اسپیسیفک کی بات کریں تو ظاہر ہے سمت درست نہیں ہے وہ تو خود حکومتی وزراء بھی کہتے نظر آتے ہیں فیصد میں مجھے نہیں پتا کہ میں کسا تک بتا سکتا ہوں مگر مجھے اتنا میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جتنا آپ نے ابھی ایک مانٹاچ چلایا اور ان کے وعدے بتایا پولٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہوگی ہو رہی ہے اب تو آلادریہ کہہ رہی ہے اپوزیشن ان کے اپنے اتحادی سب کہہ رہے ہیں سیاسی انجینئرنگ ہو رہی ہے ساتھ میں جو انہوں نے وعدے ترقی کے کیے تھے وہ نہیں ہو پائی منی لانڈرین ختم کرنے کے کیے تھے وہ کہاں ہیں کرپشن کا پیسہ واپس لانے کے کیے تھے وہ کہاں ہیں احساس پروگرام ایک اچھا پروگرام ہے مگر وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا تسلسل ہے بجائے اس کے کہ حکومت یہ کہہ کہ پہلی دفعہ سب کچھ ہو رہا ہے میرا خیال ہے جو مسئلہ ہو گیا رہا شہداد وہ یہ ہو گیا کہ تحریک انصاف نے حکومت میں آنے کے بعد جو ایک روش تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان میں آج سے پہلے سب برا ہوا ہے جو ہم کر رہے ہیں آج سے وہ سب اچھا ہے آئی ایم ایف کے پروگرام میں لوگ پہلے جاتے تھے ہم نہیں جائیں گے اس کی وجہ سے ڈیلے کیا معیشت پروگرام کا شکار ہو گئی احتساب میں پروگرامز آئے دوسرا ڈیلیوری میں پروگرامز آئے میرا خیال ہے اس وجہ سے سارا کا سارا مسئلہ بہت زیادہ برا ہوا اپوزیشن آپ دوسروں کی برائیوں پر کر سکتے ہیں مگر حکومت اپنی اچھائیوں پر اپنی صلاحیت پر اور اپنی کارکردگی پر کی جاتی ہے دو سال تحریک انصاف نے حکومت بھی اپوزیشن کی برائیوں پر کرنے کی کوشش کی جس کی وجہ سے سمت نہیں تے ہو پائی جو اسٹریکچرل ایشیوز تھے گووننس کے ایشیوز تھے وہ موجود ہیں سالوں سال سے کرپشن بھی ہے صحیح معنیوں میں آج تک احتساب بھی نہیں ہوا اصلاحات کی ہر شعبے میں ضرورت ہے چاہے وہ جوڈیشل ری فارمز ہو پولس ری فارمز ہو تو یہ خرابیاں تو ہیں ایک معاشرے میں یہ آپ بلکل درست کہہ رہے ہیں کہ یہ خرابیاں ہمارے معاشرے میں ہیں مگر آج دو سال بعد آپ جتنے بھی حکومتی وزراء ہیں ان کے ٹوئٹس اٹھا کے دیکھئے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دو سال میں ہم نے پولیس ری فارمز کر دی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سٹریکچرل ری فارمز ٹھیک کر دی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم نے منی لارڈرین ختم کر دی کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم نے جوڈیشل ری فارمز کر دی ہے کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم نے معاشرے ترقی کے دے دی کوئی کریڈٹ دی رہا ہے عمران خان صاحب کو کہ بلو ایریا کی زمین مہنگی بگ گئی ہے اسلام آباد میں کوئی کریٹ دے رہا ہے کہ ان کے دورے بہت زیادہ کم تھے دوسرے حکمرانوں سے کوئی یہ نہیں بتا رہا کہ جی ٹیکس اکھٹا کرنے کا وعدہ کیا تھا وہ نہیں اکھٹا ہو سکا کوئی یہ نہیں بتا رہا ترقی کا وعدہ کیا تھا وہ نہیں ہو سکا کوئی یہ نہیں بتا رہا کہ روزگار دینے کا وعدہ دیا تھا زیادہ لوگ بے روزگار ہو گئے آپ ٹویٹ اٹھا کے دیکھئے آج سے پہلے ہوا ہے کسی وزیراعظم کو مہنگی سی ڈی اے کی طرف سے زمین بیچنے کا کریڈٹ دیا جا رہا ہو اسی صورت میں دیا جاتا ہے جب اور کچھ دکھانے کے لیے نہ ہو کچھ اچھے کام مجھے اب لگتا ہے کہ ایک سمپ جو نظر آتی ہے وہ کنسٹرکشن پیکج ہے وزیراعظم کا ایک اچھا فوکس ہے کہ وہ مارگیج مارکٹ پاکستان میں بیلڈ کرنا چاہتے ہیں اور جو ایشیوز ہیں ان کو دور کرنا چاہتے ہیں میرے خال میں یہ ایک اچھا فوکس ہے احساس پروگرام ان کا زیادہ اچھا فوکس ہے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا تسلسل ہے مگر اس کرونا میں جس نے فوکس کی اس پر ضرورت تھی انہوں نے اس پر فوکس کیا یہ ایک اچھی ڈیلیوری ہے آدروائز جو انہوں نے وعدے کیے تھے اپنے منیفیسٹور جو آپ چیزیں دکھا رہے تھے ان کا دو سال بات کیوں نہیں کہہ رہے کہ ان پر کیا پیشرفت ہوئی ہے کوئی وزیر کیوں نہیں بتاتا ان کے اوپر کیا پیشرفت ہوئی ہے کوئی نہیں بتا رہا بٹی صاحب دو سال پہلے آج ہی کے دن وزیر اعظم عمران خان نے یہ کہا تھا کہ کہ اللہ نے مجھے موقع دیا ہے اب میں اپنا منشور ملک میں نافذ کروں گا جو نیا پاکستان وہ بنانا چاہتے تھے کامیابی حاصل ہوئی ہے آپ کے خیال میں ان کو دیکھئے یہ منشوروں کا قبرستان ہے یہ ملک یہ وعدوں داموں ناروں کا مہن جو دارو ہے یہ ملک مشکل ملک ہے عبادی ہر سوا پانچ سیکنڈ کے بعد ایک بچہ مافیاز کا ملک بھکہ ننگا ملک ہر ادارہ تباہ و برباد سوا ستیہ ناس قوم اور قوم اور حکمرانوں میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں بد انوانانی کرپشن دو نمبری فراڈ کی ایک ریس لگی ہوئی ہے نیچے جو ہے وہ بھی کر رہے ہیں اوپر جو ہے وہ بھی کرپشن کوئی بری نہیں سمجھی جاتی اس ملک میں چالیس سال دو شاہی ٹبروں کے بعد ایک عمران خان آئے اور ہمیں جب پتا چلا کہ ان کا ہومورک مکمل نہیں ہے انہوں نے ہومورک نہیں کیا ہوا تھا رائٹ پیپل فار رائٹ جاب نہ لگ سکی ان کے نارے وعدے دعوے جو تھے وہ ان کا حقیقت سے بہت کام تعلق تھا لیکن اس کے باوجود بڑے اچھے کام ہوئے ہیں کیا کام ہوئے ہیں میں فارن پالیسی میں اس کو کریڈٹ دیتا ہوں بہت اچھی رہی عالمی تنہائی کام ہوئی پلواما سے بالا کوٹ تک ابھی نندن سے کشمیر اقوام متحدہ تک ٹرمپ تین مرتبہ کشمیر سالسی سے ٹرمپ بھارت میں مودی کے سامنے پاکستان اور عمران خان کی تعریف تک کرتار پر رہداری وزیر اعظم کی حد تک کفائش شاری بہت اچھا رہا اپنے گھر میں رہنا بیرونی اور اندرونے ملک وہ جو دوروں پہ جو وہ شہانہ خرچے تھے اور وہ جو ٹبر بھر بھر کے لی جاتے تھے اور وہ جو دھر دھر لوگ ہوتے تھے وہ نہیں تھے ایکسپورٹ نیگٹیو سے پوزیٹیو میں آئی ہے جیسے شازیب نے کہا کہ تعمیراتی پیکیج ایک اچھا پیکیج ہے احساس پروگرام میں ایک کروڑ ساٹھ لاکھ لوگوں کو ہاتھ میں پیسہ ملائے اور اس طرح ملائے کہ ثانیہ نشتر دو مرتبہ کیبنٹ میں تقریباً رو پڑی کہ مجھے طریق انصاف کی ایم ایم نے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کیوں نہیں لفٹ کراتی یا ہمیں کیوں نہیں پیسے دیتی انہوں نے اس طرح دیا باقیدگی سے کابینہ کے اجلاس ہوئے ہیں اور ہر مسئلہ کابینہ میں ڈسکس ہوا ہے اور سب سے بڑی بات ہے جو وزیراعظم کے خلاف سازش کرتے ہیں جو وزیراعظم کے خلاف بولتے ہیں جو پالیسی سے اٹھ کے بات کرتے ہیں وہ کابینہ کبھی تک میمبر ہیں کوئی ان کو یہ نہیں کہا کہ نکل جاؤ یا بیٹھ جاؤ پناہ گائیں بنی ہیں دو سو کسان کی گندم اس مرتبہ مہنگی بھی کی ہے کسان کا گنہ مہنگا بکائک خاد سستی ہوئی ہے عدویات آٹا گندم چینی نجلی بجلی گھر ڈاکوں رپورٹیں بنی پبلک ہوئیں گو کہ اس پہ کوئی کام نہیں ہوا لیکن پبلک ہوئیں سامنے آئیں اور اس کے علاوہ یہ کافی اس طرح کی چیزیں کیونکہ سپیسیفکس پہ آگئے تو میں بات کر لیتا ہوں جیسے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ رپورٹس بنی کابینہ کی میٹنگ بھی ہوتی ہیں لیکن لوگوں کو تو آؤٹپوٹ چاہیے نا کہ ان کے آنے سے بدلاؤ کیا آیا ہے کیا کیابینٹ میٹنگ میں ایسے فیصلے ہوئے ہیں جن پر عمل درامت کیا گیا اور اس کے بعد عوام کی زندگی آسان ہوئی یعنی کہ آٹا سستہ ہو گیا چینی سستی ہو گئی بجلی سستی ہو گئی کوئی اس طرح کی باتیں جو انہوں نے کی تھی کہ ہم آسٹیریٹی لاکر چیزیں سستی کریں گے وہ تو نہیں نظر آیا بٹی صاحب ابھی تک نہیں آیا بہت یعنی آنفارچونٹلی سات بوران جو آئے جو اس میں سے چار تھے قدرتی بوران مسنوعی بوران جس میں جو حکومت اور حکومتی ٹیم کا پرابلم جس میں پرابلم کیا آیا کہ رائٹ پیپل فار رائٹ جاب یعنی آپ کے کانفلیکٹ آف انٹرسٹ آیا ندیم بابر صاحب جیسے لوگ رزاق دود صاحب جیسے لوگ ظلفی بخاری صاحب جیسے لوگ یوٹلٹی سٹورز کے چیرمین جیسے لوگ جب یہ آئیں گے بزدار جیسے لوگ جن کا تحریک انصاف سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا وہ اچھا پھر مہنگائی سنتیس مرتبہ ہوئی بے روزگاری بڑی جو ریپورٹے میں نے کہا ہے پبلے کوئی ان پر آگے اثر نہیں ہوا اس طرح میں جو سمجھتا ہوں جو نیب ترمیمی آڈیننس ہے جس میں بیروکریسی کو نکالا گیا جس میں تاجروں کو نکالا گیا جس کے راجہ پرویز اشرف بھی نکل گئے اور جو پارٹ ٹو آ رہا ہے یہ اتصاب کو کمپرومائز کرے گا پچاس لاکھ گھر اور ایک کروڑ نوکریاں بگلے تین سال میں پاسیبل نہیں ہے یہ نکال دیں اتصاب گھر سے نہیں ہوا مان لیا یہ اتصاب پر تھوڑا سا زیادہ فوکس کرتے ہیں کیونکہ بٹی صاحب یہ ایک سیاسی نعرہ بھی تھا کہ ہم آئیں گے لوگوں کو پکڑیں گے اور پکڑ کے جب پیسہ لائیں گے تو اس سے بھی ملک کے حالات بدلیں گے شاہزیب آپ کو ہم نے سنوایا ہے 26 جولائے کو یہ وکٹری سپیچ میں انہوں نے کہا تھا کہ پولٹیکل وکٹیمائزیشن نہیں ہوگی اتصاب کا عمل مجھ سے شروع ہوگا کس حد تک اس پر عمل درامت ہو رہا ہے اس حد تک عمل درامت ہو رہا ہے کہ جو عرشد ملک نواز شریف کو سزا دیتے ہیں وہی عرشد ملک بابا ریوان کو بری کرتے ہیں باقی کسی کو اس کیس میں بری نہیں کرتے ہیں اس حد تک عمل درامت ہو رہا ہے کہ جو نعب بار بار مرادلی شاہ صاحب کو بلاتا ہے وہی نعب نہ پرویس خٹک کو بلاتا ہے نہ ہی چیف منسٹر خیبر پخصورخہ کو بلاتا ہے اس حد تک عمل درامت ہو رہا ہے کہ اپنے دور کی چینی مہنگی ہونے اور سبسٹیڈی دینے پر شگر کمیشن منع تھا مگر تانے بار بار مرادلی شاہ کو اور شاہد کا نباسی کو ماضی کی سبسٹیڈی پر دیے جاتے ہیں آپ کی شگر کمیٹی کی رپورٹ نے لکھا کہ سیاسی اثر و سوخ استعمال کر کے تین ارب روپے کی سبسٹیڈی آپ کی پنجاب حکومت سے عثمان بزدار سے شگر مل مالکان لے گئے عثمان بزدار سے کوئی سوال نہیں ہوتا ہے اسی حد تک عمل درامت ہو رہا ہے کہ آپ خسرو بختیار سے سوال نہیں کرتے ہیں اپنی کابینہ کے دوسرے عراقین سے سوال نہیں کرتے ہیں تو اسی حد تک جو احتساب ہے اس پر عمل درامت ہو رہا ہے شہداد بڑا آئیڈیل موقع تھا دیکھیں جب پیپس پارٹی کی حکومت آئی انہیں بہت برا لائنڈ آرڈر ملا انہیں بہت بری معیشت ملی اور انہیں بہت برا لورڈ شیڈنگ کا کرائیسس ملا جب نون لیگ کی حکومت آئی کراچی کے حالات برے تھے اور لورڈ شیڈنگ بہت زیادہ بری تھی لائنڈ آرڈر برا تھا آئے دن ٹیوریسٹ اٹیک ہوتے تھے ساتھ میں عدلیہ کے ساتھ تعلقات تھا پیپس پارٹی کے اچھے نون لیگ کے اچھے اداروں کے ساتھ تعلقات نہیں تیریک انصاف کی حکومت آتی ہے فوج کے ساتھ تعلقات اچھے فل سپورٹ حاصل ہے عدلیہ کے ساتھ تعلقات کوئی ایسے مسئلہ نہیں ہے ادلیہ پرابلم کر رہی ہو میڈیا ہو سٹائل نہیں ہے آپ کے ساتھ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ آپ کو حل کر کے دے گئی ہے نون لیگ لائنڈ آرڈر کا کراچی میں امن ہے پاکستان میں ہم ناچکا ہے دہشت گردی کے مسئلے کوئی نہیں ہے فوکس چاہیے تھا کہ ہم نے اپنی کارکردگی بیٹھ کرنی ہے لیکن حکومت تو کہتی ہے کہ معیشت بڑے برے حالات میں ملی کسی میں کپیسٹی نہیں یہ کام کرنے کی نہیں بلکل کپیسٹی نہیں یہ کام کرنے کی یہ بات غلط ہے کریٹے کاؤنڈ ڈیفیسٹیٹ کا کرائسس تھا یہ بات درست ہے دوسری حکومتوں کو بھی یہ کرائسس ملا تھا اب تحریک انصاف کی کیونکہ لوجک یہ تھی کہ ہم سے پہلے سب برا تھا اس چکر میں آپ نے آئی ایم ایف کے پروگرام میں نہیں گئے خود اسٹیٹ بینک کی ریپورٹ آپ کے دور میں جو آئی وہ کہتی ہے کہ آپ نے کتنا بڑا اس کی وجہ سے مسئلہ کریٹ کیا کیونکہ آپ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ ماضی کے سب کرپٹ تھے اس لئے وہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں گئے شدہ سمپل سی لوجک ہے اگر آج جیو آپ کو ساری کی ساری فیسلیٹیز دیں جیسے اس حکومت کو ملی مگر آپ کا فوکس یہ ہو کہ آپ نے جو مقابلے کا چینل ہے اس کا پروگرام برا کرنا ہے بجائے اس کے کہ اپنا پروگرام بہتر کرنا ہے تو آپ کا پروگرام اچھا نہیں ہو پائے گا تیری کے انصاف کو آئیڈیال سینیریو ملا تھا چیزیں ٹھیک کرنے کا محیشہ آئیڈیال نہیں تھی مگر سب کی سپورٹ تھی لوڈ شیڈنگ نہیں تھی لائنڈ آرڈر نہیں تھا مگر فوکس پر یہ لیتا ہے میں بھٹی صاحب سے اس کا جواب لیتا ہوں بجائے اس کے کہ اپنی کارکردگی کو بہتر دکھانا ہے آزیب سمجھتے ہیں کہ ایک آئیڈیال ماحول ملا تھا تیری کے انصاف کی حکومت کو جبکہ بھٹی صاحب کا موقف تو ماضی میں یہ رائے کہ جو پچھلی حکومت تھی وہ تو اس حد تک کرپ تھی کہ ان کے بچوں کا دودھ بھی پی جاتی تھی تو بھٹی صاحب کیا واقعی ایسا ماحول ملا تھا میں اس پر انٹرویو صرف تھوڑا سا صرف تھوڑا سا اس پر میں ایڈ یہ کر دوں کہ ماحول اچھا ملا تھا یہ جہاں پر آپ نے صرف ڈینٹنگ پینٹنگ کر کے چیزیں ٹھیک کرنی ہوتی ہے تیری کے انصاف نے یہ دکھانے کی کوشش کی کہ ہمیں پوری عمارت گرانی ہے بھئی ڈیم کے لئے اگر زمین خرید کے دے گئے تھے آپ شروع کر دیتے کہ ہم آگے ڈیم بنا لیں گے دو سال تک آپ نے یہ ثابت کرنا تھا کہ انہیں ڈیم بنانے کی پرواہ نہیں تھی ہمیں تھی پہلے سی پیک کو آپ نے برا دفعایا بھئی صاحب یہ احتساب کا معاملہ تو عمران خان صاحب کے دل کے بڑا قریب تھا اس میں آج بھی نیب چیئمن کو اگر آپ سنیں ان کے جو بیان سامنے آئے ہیں جو جواب جمع کر آئے ہیں وہ کہہ رہے تیس دن میں کسی کیس کو ہم نہیں نمٹا سکتے تو یہ احتساب کے حوالے سے سپریم کورٹ کے ریمارکس ہوں ہائی کورٹ کے ریمارکس ہوں وہ سب اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے اقتدار میں آکے اپوزیشن کو آپ جو ہیں وہ اس کے خلاف احتساب کر رہے ہیں کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہمیں جنون احتساب ہوتا وہ نظر آ رہا ہو کیوں یہ حالات آگئے ہیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ سی پیک کی جب آپ بات کریں گے اس کی مشرف صاحب بھی کریڈٹ لیں گے اس کا زرداری صاحب بھی کریڈٹ لیں گے اس کا نواز شیف صاحب بھی کریڈٹ لیں گے اس کا عمران خان صاحب بھی کریڈٹ لیں گے دوسری بات یہ افتتا کر چکے اس زمین پر یوسف رضا گلانی بھی افتتا کر چکے اور الحمدللہ اب عمران خان صاحب نے بھی کیا ہے جو تیسری بات یہ ہے کہ یہ ملک سوہ ستیہ ناس تباہ و برباد ہر ادارہ تباہ و برباد ہر ادارہ خسارے میں کرزوں کا مسائل تو پتہ ہے نا احتساب کا جو نعرہ تھا اس پر عمل درامت کیوں نہیں ہو سکا اس طریقے سے جب ہم دیکھتے ہیں اتصاب پہ آتا ہوں اتصاب پہ آتا ہوں تباہ و برباد چیز ملی ہوتی آپ عمران خان صاحب کے دو سالوں پہ کرٹیسائز میں بھی کرتا ہوں آپ بھی کرتے ہیں ہم سارے کرتے ہیں لیکن یہ کہنا کہ پیچھے سے ہمیں ایک بلٹ ٹرین ملی تھی آگے سے ہماری یہ چلتن ایکسپریس بن گئی ہے یہ غلط ہے بہت تباہ و برباد مسائل تو مسائل پتہ ہے نا کیا ہے یہ بتائیے اتصاب کا جو عمل تھا وہ کیوں نہیں کامیاب ہو سکا آپ کے خلال میں کیا وجہ ہے اس کی اتصاب دیکھیں نا اب ہم آج کہتے ہیں کہ یہ جو ری فارمز ہیں پولیس پٹوار کی عمران خان نے کیوں نہیں کرتا کرنی چاہیے کیونکہ ان کا نعرہ تھا یہ چالیس سال پچھلے کیوں نہیں کیا کیونکہ کبھی ان کے بچے آل اولاد ادھر نہیں گئی اسی طرح یہ پہلی دفعہ سیفر احمان کا اتصاب وہ متنازے ہوگا جنرل امجد کا اتصاب وہ متنازے ہوگا جوید اقبال کا اتصاب وہ متنازے ہوگا کیوں کیونکہ مگر مچ ہیں اس میں کیونکہ میٹر کرنے والے لوگ ہیں کیونکہ بڑے لوگ ہیں اس میں اتصاب نیب کی اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبیلٹی پہ مجھے تحفظات ہیں کمیاں کتائیاں میں جانتا ہوں کیسز جھوٹے میں جانتا ہوں سچے کیسز جانتا ہوں لیکن اللہ کے اللہ پہ یعنی سب نے دل پر ہاتھ رکھے بتائیں اس ملک کو کس کس نے لوٹا ہے اور یہ سارے اللہ کی شان دے کے ملزم کہہ رہے ہوتے ہیں نیب کے نیب زیادہ ملزم کہہ رہے ہوتے ہیں نیب بند کر دیں مجھے میرے بس وقت کم رہے دے گا بڑی صاحب آپ سے بھی ایک آخری سوال اور اس کا جواب میں چاہوں گا کہ شازے بھی دے دیں پولیس بند کر دیں ایک آخری سوال عمران خان صاحب بہت کریڈٹ دیتے تھے میڈیا کو جب اپوزیشن میں تھے اور حکومت جب آئی تب بھی یہ کہا انہوں نے کہ ہماری حکومت فورڈ لکنگ ہوگی میڈیا آزاد ہوگا میڈیا تنقید کر سکے گا کیا اس پر آپ کے خیال میں کامیابی ہوئی ہے عمران خان صاحب نے جو کہا وہ کر کے دکھایا ہے بٹی صاحب مختصر جواب پلیز نہیں عمران خان صاحب میڈیا میں بہت میڈیا میں گو کہ ہمیشہ سے بڑے پرابلمز ہیں لیکن اس دور میں اس لیے زیادہ ہیں کہ جن سے دیکھیں جن سے جتنی زیادہ توقعات ہوتی ہے اتنی زیادہ مایوسی ہوتی ہے جتنی زیادہ مایوسی اتنا خوفناک رد عمل عمران خان صاحب تھے جن کے ساتھ میڈیا کھڑا رہا ہمیشہ آج عمران خان صاحب کو میڈیا کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا وہ نہیں کھڑے نظر آتے شازیب ادارے ازاد ہو گئے میڈیا کو بولنے کی ازادی مل گئی جیسے کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ نیا پاکستان فورڈ لوکنگ پاکستان ہوگا ادارے کی آزاد ہونے ہیں ادارے زبان صرف ازاد نہیں ہے آپ جسمانی طور پر ازاد نہیں ہے میر شکیل و رحمان کو جیل میں ڈالا ہوا ہے ایک ادارہ ہے جس سے آپ کو پرابلم ہے اس کے سربراہ تو آپ سے برداشت نہیں ہوئے ساتھ میں جو اتصاب کی بات کر رہے ہیں جس دور کی بات کی ہے نواز شریف کا نام نہیں آیا تھا پنامہ پیپرز میں اور کہا گیا تھا پہلے نواز شریف کا ہو جائے پھر باقی سب کا ہوگا باقی کہا ہیں وہ پانچ چیس سو لوگ جو تھے جن کے پنامہ پیپرز میں نام آئے تھے آج تک کسی کو یاد ہے تحریک انصاف نے آکے کہا تھا کہ ہم ان سے بھی احتساب کریں گے کسی کو پتا ہے باقی پنامہ پیپرز والے لوگ کا ہیں کیونکہ سیاسی انجنیرنگ کرنی ہوتی ہے جمہوری اکمرانوں کو نکالنا اور لانا ہوتا ہے اسی لئے ملک میں احتساب ہوتا ہے آج بھی اور آپ تو ڈالتے دکھ رہے ہیں بہت بہت شکریہ